بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خوض سائرہ ساجد آج ایک نئی ٹاپک اور نئی شخصیت کے ساتھ پچھلی دنوں میں نے ایک پوست شیئر کی پوست سی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیا کبھی ہم نے صبر مانگا تو اس پر دوستوں نے بہت سے کمنٹس کیے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اس پر ایک پروگرم کیا جائے صبر اور شکر پر کہا جاتا ہے سابر اور شاگر دونوں جنتی ہیں تو آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں گہری معلومات رکھتی ہیں شازیہ محمود السلام علیکم شازیہ علیکم السلام جی سائرہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا جی شازیہ سبر کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ سبر جی کہ دین کی چوٹی ہے ایمان کی چوٹی ہے سبر اگر آپ کے پاس سبر نہیں ہوگا تو انسان کی وہ مثال ایک ایسی ہے کہ جیسے جسم بغیر سر کے ہو سر کو کار دیا جائے تو وہ جسم بگار ہو جاتا ہے متفن ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ایمان کے ساتھ سبر کے ساتھ ایمان ہے تو جہاں جہاں بھی آپ اللہ تعالی کی وحدانیت اللہ تعالی کے احکامات عمل کرنا چاہیں گے آپ کو سبر کی ضرورت پڑے گی کہ ہمارا رب کیا فرماتا ہے کیونکہ اس دنیا میں یہ دنیا ہر وقت آپ کے آڑے آئے گی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اور کونسی چیز اللہ پر ایمان اور پختگی جو ہے اسی سے آپ سبر و استقامت کے ساتھ سبر و استقامت کے ساتھ ہی آپ ان چیزوں سے گزر سکیں گے تو سبر انتخائی ضروری چیز ہے ایمان کا حصہ ہے آج کل میں دیکھ رہی ہوں موشری میں جو بگار ہے جو ڈاووز ریشوز ہیں گھروں میں جو پرابلمز ہیں وہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جو سبر کی کمی کی وجہ سے ہے آپ کچھ بتائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور وہ مجھے نہیں مل رہا تو وہ سبر ہے سبر یہ نہیں ہے سبر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے جیسے آپ کی کوئی بہت قیمتی چیز جو ہے وہ آپ سے کھو گئی ہے تو آپ اس پہ یہ سبر کرتے ہیں کہ میں اس پہ اس وقت کیا کر سکتی ہوں کوئی واویلا کوئی رونا چپیٹنا نہیں کرنا اس پہ ضروری جو کام ہے آپ نے اپنی وہ ضروری کام تو کرنے ہیں لیکن توقع اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے اس وقت اپنے جذبات کو قابل میں رکھنا ہے اس وقت کیا ضروری عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اسی طرح ہے کہ آپ کی کچھ گھر میں کوئی معاملات ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں میرا کیا کام تھا اور سب سے زیادہ یہ کہ ہمارے پاس تو شریعت موجود ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کا صبر حضرت خدیجہ تو زہرہ کا وہ چیزیں مثالیں ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ پہلی وحی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گبرا کے گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضیانہ نے کس طرح سے ان کو سمیٹا ہے کس طرح سے اس وقت صبر سے کام لیا ہے پھر اپنی سوچ کے ساتھ پھر اپنی حمد بندائی حمد بندائی تو صبر تو ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ڈے ون سے اور بچیوں کو جب گھر سے نکلنا ہے تو سب سے پہلی بات کہ اپنا ایک بہت ہی پیارا خاندان ایک میکہ وہ آپ نے چھوڑنا ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ذہن بنا ہے کہ میں نے اس گھر سے رخصت ہونا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ صبر کام آتا ہے اور آگے جا کر آپ نے جو ساری چیزیں ذہن میں سوچی بھی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے سامنے وہی گھر وہی لوگ آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے شازیہ صبر کے لیے ہماری نفس کی تربیت بڑی ضروری ہے اور میرانا یہ تربیت اب نہیں ہو رہی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ ایسی دنیا سبس باغ دکھائے ہو جاتے ہیں کہ بس جا کے ایک رنگین سے دنیا ہوگی ایک لڑکا ہوگا فینٹسی ورلڈ میں رکھا جاتا ہے اور سارا کچھ ہی حالانکہ ایک جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچے کو پروان چڑھاتے ہیں وہ تعلیم جافتہ کرتے ہیں پھر وہ اس کے لیے گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں کتنے خواب کتنے چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو بننے کے لیے ان کا بھی یہی دل ہوتا ہے اس لیے تو بچی کو نہیں لے کے جاتے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں کیا دیں گے اور یہ ساری چیزیں تو یہ دونوں چیزیں مل کے دونوں زندگی کو چلانا ہوتا ہے آگے بڑھانا ہوتا ہے آگے بڑھانا ہوتا ہے سبر کیسا اور مالی چیزیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہنی چاہیے کمپرومائزز ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ سبر کا ریوارڈ کیا ہے یقین کریں آپ کو کوئی چیز بھی مشکل نہیں لگے گی کہتا ہے کہا جاتا ہے سبر کا پھل میتھا ہوتا ہے لیکن اس سبر میں جو ہماری نفس کی تربیت ہے یا ہماری تربیت ہے وہ کیسے کی جائے وہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ جب ہمیں آخرت پر یقین ہوتا ہے بلکل کہ ہم نے یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا کیا کیا کام تھی اگر ہم ایڈوکیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کس طرح سے گزرنا ہے اگر ہماری شادی کا پیشنس ہوتا ہے اپنے خار وقت اس ایک ایک سال کو کس طرح گزارا ہوتا ہے ایک ٹریننگ ہے تو اس ساری چیزوں کو جب آپ کے مائن میں ہوتا ہے کہ ایک لائف آپ بنا رہے ہیں اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا پھر ایک جواب کی شکل میں ایک کیریئر کی شکل میں ایک رشتے کی شکل میں نئے لوگوں کی نعمت جو ملتی ہے تو وہ صبر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سارا اس میں میرا خیال شاہد نفس کی تربیت ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی خواہشات کے آگے بند باننا سکھیں اپنی خواہشات کو بے لگام نہ کریں بلکل بلکل خواہشات تو ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے تو آپ اپنی حدود میں اپنے معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی روایات اپنے خاندان کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے دین کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن پاک میں بھی یہی بار بار آیا ہے کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ پہلی ہی صورتیں سورہ مزمل اور سورہ مدسر کم فنزر کہا نا کہ آپ کو اٹھو ڈراؤ اور ساتھ ہی کہا کہ سبر بھی کرنا ہے لرب بھی کفہس بھی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ پھر اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونا ہے جنہوں نے آپ کا انکار کرنا ہے تو ان کے ساتھ اپنے کیسے پیش آنا ہے اسی وقت سبر سکھا دیا ہے اس کے بعد سورہ مزمل میں بھی یہی کہا وَحجُرُمْ حَجُرُنْ جَمِيلَا تو اس میں بھی یہی کہا کہ آپ کو تکلیفیں آئیں گی لیکن ان کے سامنے آپ نے سبر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکلات سے کس طرح گزر گئے وہ غزوات وہ جنگیں جنگیں بدر کا دیکھیں کہ کس طرح کی وہ حالات ہیں پھر اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ کہاں آتا ہے جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ پر توقع کیا جہاں آپ نے اپنے جذبات کو روکا آپ نے خواہش پی کی سبر کی اللہ سے مانگا بھی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سبر دیتا ہے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبر مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر وقت جو چاہے من چاہے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں سبر دیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیں اس پر بھی سبر اور شکر کے ساتھ آگے بھڑنا چاہیے بلکل جی بلکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں بلکل اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا پورا یقین تھا اپنے رب پہ تو پھر انہوں نے یہ سبر کیا تھا سبر آسان نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں آپ اس میں دعائیں کر سکتے ہیں دیکھیں اگر رونے پہ پابندی ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید نہ ہوتی ہیں تو کیا تھا کہ جو غم تھا جو دکھ تھا وہ ہوتا رہا اور اللہ پہ یقین بھی تھا لیکن ان کو کوئی سبر کے ساتھ نہیں تھا اس سے گزرے اپنے رب کے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیری طرف سے ہم جو کہتے ہیں نا آکاش مگر یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایمان کو متزلزل کرتی ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور یہ اس کی طرف سے ہی آئی ہے اس پہ توقع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جا تو آزمائش ہوتی ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات براند کرنے کے لیے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ ثابت قدم ہم اپنی سچائی کے ساتھ یہ نہیں کہ ہر برائی کو سبر سے سینہ ہے نہیں آپ اگر سچ بات بول رہے ہیں آپ کاروباری ہیں اور آپ کو وہاں پہ نفع نقصان کا سامنا اس طرح کرنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے تو ملاوٹ کر رہے ہیں دوسرے تو دو نمبر مال اور آپ یہ کہیں کہ میں اب کس طرح سے کروں تو وہ سبر ہے کہ آپ نے کرتے اچھا کام رہنا ہے آپ نے اپنے پوزیٹیف وے میں چلتے رہنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا ہے ہم اپنے والا خاصت سے بھی محفوظ رہتا ہے بلکل اور گھر میں جو آپ کو پتا ہے پروبلمز آتی ہیں لڑائی جھگرے آپ دیکھیں اسپیشلی جو جو دھانی دیورانیوں میں جھگرے چل رہے ہوتے ہیں یا جو آپ نندوں میں چل رہے ہوتے ہیں صبر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پر توقع نہیں کرتے تو دل میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے کینا بھی پیدا ہوتا ہے ہم عشر تی برائیاں جنم لیتی ہیں بس اصل میں ہم اپنی اصل کتاب سے دور ہو گئے کرانی پاک کے ساتھ جب ہم جڑے رہتے ہیں تو جڑے رہنا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے روز اٹھی اور ایک رکو پڑھ لیا ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر سورہ اور ہر آیت کوئی نہ کوئی مطلب کوئی مقصد لے کے آئے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اور صبر کی اتنی زیادہ آیات ہیں مختلف سورہ بکرا میں سورہ انفال میں سورہ فرقان میں ہمارے انبیاء علیہ السلام کی مطلب پوری زندگی ہے صبر ہی کے ساتھ گزری ہے صبر ہی کے ساتھ ہر پیغمبر کی زندگی اگر ہم میرے پر کوئی مشکل آتی ہے تو اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی ذات کو ہی دیکھ لیا کریں تو مرحلہ ہمیں صبر آ جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان خواتین میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خوف اور ڈر تھا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اس لائف کو ایک تھوڑے سے وسائل میں تھوڑے سے وسائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دولت کا مانگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فقر ہی مانگا اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے رضا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے کہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں محال تیار ہے اگر ہم ریوارڈ سوچ لیں کہ یہ زندگی دنیا میں دیکھیں ایک چوکلیٹ بھی لینی ہے تو آپ کو کچھ پیسے خریدنے آپ کو زیور سونا آپ کے لیے پیسے کٹھے کرنے اور جنت اتنی آسان چیز کیسے ہو سکتی ہے اور خواتین کے لیے کونسی انہوں نے کوئی جہاد کرنا ہے انہوں نے کیا باہر جائے اپنے نفس کا جہاد کرنا ہے انہوں نے اور کوئی جہاد نہیں کرنا اس گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا کچھ ڈیوورٹ کچھ دینا گیو ون ٹیک پھر ہی اچھا وہ گھر چلتا ہے تو جب آپ جاتے ہیں کسی گھر میں خاص طور پر بچیوں کو کہوں گی جب بچی کوئی آتی ہے تو اس گھر والے نندے ہیں جتھانی دیورانی ہیں ساس ہیں تو ان کو اس کو کس طرح سے ویلکم کرنا ہے آپ نے ساتھ ارجسٹ کرنا ہے اس کو سپیس دینی ہے تو پھر دیکھیں وہ آپ کو کتنا وہ ایک دوستی کا محول بنتا ہے کہ ایک دوسری سارے معاملات صبر کے ہیں اور صبر بہت ضروری ہے شازیہ فوریو کمنگ آپ نے صبر پر اتنی اچھی بات کی ہمارے ساتھ صبر پر ایک واقعہ مجھے یاد آگیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے فرمایا کہ کہا کہ ساری یہ اس کو کار دیں دوبارہ بولتی ہوں صبر کے بارے میں ایک واقعہ یاد آگیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاتون آئی ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی جوان بیٹے کی تو انہوں نے کہا جو مجھے میرا بیٹا واپس لا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مکہ کے ہر گھر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جس کی ڈت نہ ہوئی ہو تو وہ سب کے گھروں میں گئی تو سب کے گھر میں فودگی ہوئی تھی کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کبھی فودگی نہ ہوئی ہو تو وہ آپ کے پاس واپس آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے صبر مانگو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر اوکنات مانگنا چاہیے تو اس صبر کو جو حاصل کا حصول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر سے کامل ہو تو نماز بہترین اللہ تعالیٰ کی قریبہ کرتی ہے اور دوسری یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو آپ اینہ اللہ راجعن پڑھیں اور آپ کے کوئی رشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں جس طرح سے فودگی کی باتی تو یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں اس کا بہترین نعمل بدل بھی دیتے ہیں وہ نعمل بدل کونسا ہو کس شکل میں ہمارا رب جانتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دین سے جننا اپنی کتاب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کی احادیث پر عمل کر کے تو ان کی گزاریوی زندگی میں جو صبر ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ ہر پیغمبر نے صبر کی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو طائف میں میرے ساتھ واقع پیش آیا تھا اس سے سخت کسی نبی کے دن نہیں گزرا تو کیا کیا تھا اتنا اچھا صبر کیا تھا کہ ان کے لئے دعا مانگ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ انہی کو کسی دن جو ہے ہدایت دیں گے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے کس طرح نہو لہان پاؤں کے ساتھ واپس آئے اور کیا تھا ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو بہت زیادہ تھا بہت شکریہ شازیہ آپ کا میں بھی یہ سوچتی ہوں اور جب بھی مجھے کی پرابلم آتی ہے تو میں اپنے انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھتی ہوں تو مجھے یقین جانے بہت سبر آتا ہے جو چیز مل جاتی ہے اس پر شکر کرتی ہے جو نہیں ملتی اس پر سبر آ جاتا ہے اجازت دیجئے دیکھتے ریج فلک شغاف سائرہ ساجد کے ساتھ انیوز پر اللہ حافظ اللہ حافظ